دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں شامدید کہتے ہیں دوستو یہ ہماری دریم آف ترک سلطنت کی تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو حلیمہ سلطان کے بارے میں بتائیں گے دوستو جیسا کہ ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیسے ارتغل غازی نے عثمان غازی کی سربراہی میں سلطنت عثمانیہ کا قیام ممکن منایا جس نے تقریباً 623 سال تک دنیا کے دو کروڑ مربع کلومیٹر کے علاقے پر حکمرانی کی دوستو ان دنوں ٹی وی پر ایک ٹرکش ڈراما سیریل دریلیس ارتغل بھی نشر کیا جا رہا ہے اور اس ڈرامے نے بہت جلد بہت سے ممالک میں مقبولیت حاصل کر لی ہے اور اس ڈرامے میں حلیمہ سلطان کا کردار دیکھنے کے بعد اب لوگ تاریخ کے اس اہم کردار کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں بے شک حلیمہ سلطان کے بارے میں کسی بھی ذریعہ سے زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں لیکن ہم نے پھر بھی حلیمہ سلطان کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں جیسے کہ حلیمہ خاتون کون تھی سلطنت عثمانیہ کے قیام میں حلیمہ خاتون کا کیا کردار تھا حلیمہ سلطان کا کائی قبیلے کے ارتغل بیس سے کیا تعلق تھا حلیمہ خاتون کا انتقال کب ہوا حلیمہ خاتون کی قبر کہاں واقعہ ہے جی ہاں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر بھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری اگلے آنے والی تمام ویڈیوز فوراں مل جایا کریں دوستو حلیمہ خاتون کائی قبیلے کے سردار ارتغل غازی کی پیاری بیوی تھی اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی والدہ بھی تھی ان کی پیدائش کی جگہ کا تو علم نہیں ہے لیکن حلیمہ خاتون کی پیدائش بارہ سو پانچ میں ہوئی کچھ حوالوں میں ان کی پیدائش کا سال گیارہ سو چورانویں متایا گیا ہے حلیمہ خاتون کو اکثر ہائمہ انہ خاتون یا خائمہ کے نام سے موسم کیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں ان کا نام پندرویں صدی میں لکھے جانے والی ابتدائی عثمانی تاریخ میں بھی نہیں تھا ایک حوالے کے مطابق جیسا کہ تریلیس ارتغل سیزن میں بھی دکھایا گیا ہے حلیمہ خاتون یا حلیمہ سلطان ایک سلجوک شہزادی تھی کیونکہ وہ شہزادہ نومان کی بیٹی تھی جو کہ شاہی خاندان کے فرد تھے اور سلطان علاودین کے قبات اول کے بھائی بھی تھے جو اس وقت روم کی سلجوک سلطنت کے حکمران تھے دوستو ارتغل غازی سے ان کی شادی کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے کہ سلجوک شہزادی کی شادی ایک قبیلے کے ارتغل غازی سے کیسے اور کن حالات میں ہوئی تھی جو ابھی تک کسی ریاست یا جگہ کی تعلاش میں تھے لیکن یہ بات واضح ہے کہ حلیمہ خاتون نے سلجوک سلطنت کی شہزادی کا اعزاز اور محل کی زندگی محض کائی قبیلے کے بیٹے ارتغل غازی کے ساتھ اپنی محبت اور لگن کی وجہ سے ترک کر دی تھی ان کی شادی کے بعد ترکوں کی دو شاخیں اوگوز ترک اور سلجوک ترک آپس میں خون کے رشتے سے متحط ہو گئے تھے جب ارتغل غازی کئی قبیلے کے سردار بنے تو حلیمہ خاتون کو بھی قبیلے کے سردار کی بیوی ہونے کی حیثیت سے حلیمہ سلطان کا خطاب دیا گیا اور وہ بھی اس لقب کے مطابق راستباز ثابت ہوئیں وہ اپنے شوہر اور ان کے مقصد کی بہت بڑی حمایتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ حلیمہ سلطان ارتغل غازی کے ساتھ بہت سارے دشمنوں سے بھی لڑی حلیمہ سلطان بارہ سو اکیاسی عیسوی میں ارتغل غازی کی وفات کے بعد اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئیں دریلیس ارتغل سیزن میں سکرپٹ مسنفین اور پروڈیوسر کو عثمان غازی کو جنم دیتے وقت اداکارا ایسرا ملجک کی کچھ نجی وجوہات کی بنا پر ارتغل سے پہلے ہی ان کی وفات دکھانا پڑی حلیمہ سلطان کو ترکی کے شہر سگوت میں ارتغل غازی کے مقبرے میں دفن کیا گیا ہے کچھ حوالوں کے مطابق ترکی کے ایک ٹاؤن ڈومینیچ میں دفن ہائم انہ غالباً ارتغل غازی کی اہلیاں ہیں دوستو حلیمہ خاتون نے تین بیٹوں کو جنم دیا جن کا نام گندوز بے سارم باتو سوچی بے اور عثمان بے تھا کچھ جگہوں پر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سارم باتو اور سوچی بے ارتغل بے اور حلیمہ سلطان کے دو مختلف بیٹوں کے نام تھے لیکن پہلے والا زیادہ مستند بتایا گیا ہے اور باقی سب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے دوستو دریلیس ارتغل میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی ایک ترکی کی مشہور اداکارہ اسرہ بلجک ہیں جو کہ ایک موڈل بھی ہیں اسرہ بلجک 14 اکتوبر 1992 اسفی کو ترکی کے شہر انکرہ میں پیدا ہوئیں دوستو اسرہ بلجک نے 21 اکتوبر 2017 کو ترکی کے ایک مشہور فٹبالر گوکن ٹورے سے شادی کی لیکن کسی وجہ کی بنا پر 2019 میں ان دونوں کی علیت کی ہو گئی حال ہی میں انہوں نے بلکینٹ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسٹمبول سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں گراجویشن کی ہے دوستو دریلیس ارتغل میں غیر معمولی ایکٹنگ کی وجہ سے انہیں بہت سارے ایوارڈز بھی ملے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ